تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ہر خواہش پوری کر دوں تو ایک طریقہ میں بتاتا ہوں ایک تم نے بنایا کہ پیسہ بناو پونٹ بناو نولر بناو پھر جو چاہے مرضی کرو جب تک تم پیسہ کما کے فارغ ہوتے ہو تمہاری زندگی ختم ہو چکی ہوتی شام ہو چکی ہوتی چالیس سال کے بعد تمہارے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے پیچھے رہ گئی گیا اثر نہ ہو گئی پیجے دن کتنے باقی ہیں جس سے تم کہنا چاہتے ہو ہم جو چاہیں مرضی کریں تو ایک میرا اللہ بتا رہا ہے فَإِن سَلَّمْ تَلِي فِي مَا هُرِيد میرے بندے بریڈ فورڈ میں جو میں کہوں وہ کرتا جائے لوگوں کو نہ دیکھنا لوگ تو میں نبیوں کو پاگل کہا گیا اَيْنَا لَتَارِكُ آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ میرے نبی کو پاگل کہا گیا ساہر قاہن اِنَّكَ لَمَجْنُونَ اگر تمہیں دیوانہ کہا گیا تو کونسی بڑی بات ہے لوگوں نے حسین کو سولی پہ نیزوں پہ چڑھا دیا یزید کو تخت پہ بٹھا دیا انسانیت کا کیا میعار میعار تو وہ ہے جو اللہ قائم کرے اگر تم نے اللہ کو پا لیا ہے آہ 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 موچ کرو فَإِن سَلَّمْ تَلِي فِي مَا هُرِيد قَفَئِتُ قَفِي مَا تُرِيد تو وہ کر جو میں کہتا وہ نہ کر جو بازار میں ہو رہا ہے جو برڈ فورڈ میں ہو رہا ہے جو پاکسان میں ہو رہا ہے جو انڈیا میں ہو رہا ہے جو امریکہ میں ہو رہا ہے وہ کر جو تیرا اللہ کہتا ہے اور پھر اس پر جمجا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ تُمَّ اسْتَقَامُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرْ وَمَا بَدْدَلُوا تَبْدِيلَ وَمُسْرِ ڈیلْ کر یہ تیرے چند صبح ہیں تیری چند شامیں زندگی پچاس ساٹھ ستر سال کیا زندگی ہے کیا زندگی ہے کہ اس میں با تو میرا بن جا کمانے جا نہیں روکتا شادی بھی کر مال بھی بنا مال جمع کر زکاة دے دے جمع کر کوئی نہیں روکتا بھائی پرشن مجھے دے دے باقی بے شک جمع کر لے میں نہیں روکتا دس کی وجہ سو دکانیں کھول پر ایک شراب کی بوتل نہ رکھنا ورنہ تیری میری جنگ ہے کاروبار کر سود پہ نہ جانا ورنہ تیری میری جنگ ہے میں یہاں کچھ نہیں کہوں گا یہاں جزید کو تخت پہ بٹھا دیا حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا یہاں کا کیا ہے پرشن رومن امپائر کے بادشاہ سونے کے برطنوں میں کھانا کھا رہے ہیں دنیا کی سب سے بڑی حسنی محمد وصفہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہ دیکھیں میں نے پتھر باندھا ہوا ہے اپنے پیڑ پر پھوک کی وجہ سے آپ نے اپنا کرتہ اٹھا گا میرا بھی دیکھو دو پتھر باندھوئے تھے پھوک کی وجہ سے